ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میں مختصرا کچھ باتیں کھانے کے آداب پر کیونکہ جیسا میں نے ارز کیا کہ وہ باتیں کروں گا جن سے صبح و شام ہمیں واسطہ پڑتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو چھوارے دو خجوریں اکٹھی اٹھائے اور کھا لے جب تک اپنے ساتھیوں سے اجازت نہیں لیتا ہے یعنی یہ بات کہ اگر کھانے کی میز یا کھانے کا دسترخان لگے تو یہ بات اسلامی آداب معاشرت کے خلاف ہے کہ آدمی سالن کا ڈونگا اٹھائے اور اس کو اپنی پلیٹ میں انڈیر لے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اور بہت سے ایسے لوگوں کو کہ جن کو دین کا فہم حاصل ہوتا ہے لیکن وہ عبادت کو تو دین سمجھتے ہیں اور نماز اور روزے کو تو دین سمجھتے ہیں لیکن آداب معاشرت کو دین میں سمجھنا یہ فہم انہیں حاصل نہیں ہوتا کل ممہ یلیک جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھایا کرو یعنی دسترخان پہ ایک دم دوسروں کے سامنے پہنچ جانا اور وہاں سے کھانے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنی طرف لے کے آنا یہ آپ کے مزاج پر حرس کے غلبے کی علامت تھا اس سے منع کیا بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارسائی یہ ہے کہ دو لکمیں کھائے اور الگ ہو گئے کہ بڑا متقی آدمی ہے زیادہ نہیں کھاتا دو لکمیں حضور اقدس علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اور منع کیوں فرمایا کیسی بارکی ہے دیکھئے اور داد دیجئے آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی دو لکمیں کھا گے اور پیچھے ہو جائے گا تو جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ابھی بھوک چاہے باقی ہو وہ بھی کھانا چھوڑ دیں گے اور ان کو شرم آئے گی کہ شاید وہ بسیار خوری کے مرتقب ہو رہے ہیں ان نزالے کا یخجلو جلیس آؤ اس سے خجالت ہوگی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھئے کیسی بات سکھا رہے ہیں اور یہاں سے فقہا نے یہ بات سمجھی ہے اور یہ کہا ہے کہ آدمی پیٹ بھر جانے کے بعد جو لکمیں کھاتا ہے اور اپنے ساتھ ہم نشینوں کی پاس خاطر کے لیے کھاتا ہے اس کو ان لکموں پر ثواب ملتا ہے تو وہ چیزیں کہ جن سے خجالت ہوتی ہو ان سے آپ کے ساتھیوں کو آپ کے دوستوں کو آپ کے ہم نشینوں کو ان سے منع کیا یہ جو آداب معاشرت ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ راحت پہنچے سلام کرنا مسافہ کرنا معانقہ کرنا اور اگر راحت نہ پہنچ رہی ہو تو پھر ان آداب معاشرت دیکھیں ایک اصول میں آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں علت ساکت ہو جائے تو معلول بھی ساکت ہو جاتا ہے اگر یہی آداب معاشرت جو ہیں یہ باعث تکلیف ہونے لگیں اور باعث آزار ہونے لگیں تو یہ ساکت ہو جاتے ہیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے موسیقی موسیقی